اسلام علیکم پرنس کیسے ہیں ٹھیک ہے سمکان یہاں گین آپ کو پڑی ڈیٹیلز دینی تھی میں نے ریگارڈنگ بینکس جو ازربائی جان باکو میں جو بینک ہے آپ اکاؤنٹ اپنے نام پر کھول سکتے ہیں پرسنل اکاؤنٹ اینڈ بزنس اکاؤنٹ اور اس کے لیے یہ کرنا ہوگا آپ کو کہ پہلے ان کی جو پی آر سی ہے ٹمپری ریزیڈنس کارڈ چاہے وہ سٹوڈنٹ کارڈ ہے بزنس کارڈ ہے ورک پرمیٹ کارڈ ہے یا جو بھی کارڈ ہے سب سے پہلے آپ کو وہ یہاں سے ایشو کروانا ہوگا جب وہ ایشو ہو جائے گا تو یہاں پہ بہت سارے بینکس ہیں جیسے کہ یلو بینک اور یہ بالکل آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ریس پابلکا ریس پابلکا بینک ہے کیپٹل بینک ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل بینک ہے اچھا انٹرنیشنل بینک کا نام ہی صرف انٹرنیشنل ہے اس میں جو فورنرز ہیں یا جو انٹرنیشنل لوگ ہیں وہ اکاؤنٹ صرف کھول سکتے ہیں تو آپ کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں لیکن ٹی آر سی کے بعد شاید سال دو سال پہلے ان کا کچھ اس طرح کا اصول تھا کہ یہ کسی کے لیے بھی بینک اوپن کر دیتے تھے لیکن اب ان کی ریکوائرمنٹ آپ کا پاسپورٹ اینڈ ٹی آر سی ہے بینک اوپن کراتے ہوئے یہ آپ کے پاکستان کا یا انڈیا کا یا جہاں آپ رہتے ہو جہاں کے آپ ہو آپ کے نیشنل ایڈرس کو بھی اپنے پاس نوڈ ڈاؤن کرتے ہیں اور پرمنٹ جو آپ کا ایڈرس ہے جس بھی کنٹری سے آپ بلونگ گئے اس کا تو یہ ہے کہ آپ جب باکو میں آئیں تو ٹی آر سی اپلائی کرنے کے فورنٹ باک جیسے ہی آپ کو ریسیب ہو جائے ٹی آر سی تو آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کے ٹرانزیکشن کریں اس میں ان این اوٹ پیسوں کا کریں تاکہ آپ کا ایک بینک سٹیٹمنٹ بن جائے باقی کسی میں بھی آپ کر سکتے ہیں کسی بھی بینک میں آل آر اوپن فور انٹرنیشنل فورنٹرز اور بینک کے اندر پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس کرنسی میں کرنی ہیں دولر میں یورو میں منات میں تو اگر آپ ازربائی جان میں ہی فور لانگ ٹائم ہیں تو منات از گوٹ کیونکہ آپ کو ایٹیم سے بھی منات اور یہ آل دائٹ ادر وائز آپ دولر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر لوکل ہی آپ کو تھوڑا ایشو ہوگا اس کے علاوہ جو دیوریشن ہے وہ آپ کو اگر آپ بزنس پہ کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا لمبا پروسیجر ہے اکاؤنٹ کھولتے ہیں لیکن اگر آپ پرسل پہ کھولتے ہیں اکاؤنٹ تو پھر جسٹ آپ کو اپنا ٹی آر سی پاسپورٹ دے کے کارڈ کے لیے اپلائی کریں دس مناتھ ٹوٹل خرچہ ہے جو ویزا کارڈ آپ کو ایٹیم کارڈ ملتا ہے اس کا اور اس پہ جو ہے ویدن ون ویگ وہ کارڈ آپ کو ایشو ہو جاتا ہے منی دینے کے بات پیسے دینے کے بات اور ڈیفرنٹ لوکیشن پہ ہیں ان کے ہیڈ آفیسز بھی بینکس کے اور چھوٹے بھی ہیں لیکن سب آفیسز لیکن صرف ان کے ہیڈ آفیسز ہی برانچ اوپن کر کے دیتے ہیں سب آفیسز نہیں اوپن کر کے دیتے ہیں تو فرینز یہ تھی جانکاری تھوڑی اکاؤنٹ کے بارے میں کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کہاں اور کیسے اوپن کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا یہاں پہ رس پبلکا کیپیچل انٹرنیشنل یلو بینکس ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ بینکس ہیں آپ جا کے وہاں انفرمیشن لے سکتے ہیں بقاعدہ وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں آہ انگلیش میں جب آپ کہیں کہ جی انگلیش میں تو وہ اپنے کسی انگلیش سپیکر کو بلوا کے بات کرتے ہیں مزید انفرمیشن کے لیے فرینز ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ